بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کل آج کے موضوع پر آج کے دن ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وطن عزیز کی سردوں سے نکل کر تھوڑا سا انٹرنیشنلی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور جو سب سے زیادہ تکلیف دے ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے روس اور یوکرین کے درمیابین تصادم اور یہ تصادم نہیں ہے یہ دو ایٹمی پاورز جو ہیں خاص طور پر ایک ایٹمی پاور رشیہ ایک جنگ کی جانب گامزن ہے اور یہ جنگ دنیا پر کیا اثرات مرتب کرے گی اس پر آج بات ہوگی ساتھ ہی ساتھ جس وقت یہ حملہ یا یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے خوش قسمتی یا بدقسمتی وزیر آزم پاکستان عمران خان رشیہ میں موجود تھے اور بہت ساری انگلیاں دنیا بھر سے اور خود پاکستان کے اپوزیشن نے بھی اس پر بڑی کڑی تنقید کی ہے آج اس پر بھی بات ہوگی پہلے بات کرتے ہیں کہ رشیہ اور یوکرین کا یہ تنازہ کس طرح سے جنم لیتا ہے اور آج جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت یہ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے اور دنیا کے وہ کھلاڑی جو آپ تک اس کا حصہ نہیں بنے کیا وہ اس کا حصہ بنیں گے تو اس پر مزید تجزیہ کے لیے حضب معمول حضب بستور مشہور تجزیہ کار اور ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں مہترین مطلعہ غزاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم سر علیکم السلام سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں اور دنیا میں تنازات تو بے شمار ہیں اور ابھی ریسنٹلی آدربائیجان اور آرمینیا بھی ایک جنگ سے نکل کر علیدہ ہوئے ہیں رشیہ جیسی سوپر پاور کا اس قسم کی کسی چھوٹے ملک پر حملہ کرنا میں آرمین وایسے تو اس سے چھوٹا ملک ہوں لیکن کیا وجہ بنی اس کی کیا سمجھتے ہیں آپ کے رشیہ کو کیا اسی ضرورت پڑ گئی کہ اس نے یوکرین کو حدف بنایا عوض باللہ امیل شتان والجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ الطاب بھائی دیکھیں جس موضوع پر ہم آج بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تھوڑا سا اس کا ماضی دیکھنا پڑے گا کہ آیا کس طرح جو ہے وہ یوکرین یو ایس ایس آر میں شامل ہوا پھر اس کے بعد کس طرح کی صورتحال بنی اور کیا صورتحال سامنے آئی اگر ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو انیس سو بیس میں کمیونسٹ انقلاب نے دنیا کے دروازوں پر دستک دی ملکل اور مشرقی یورپ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوا اور بہت ساری ریاستے جو ہے وہ مرج ہو کر یو ایس ایس آر کی شکل میں ایک نئی سپر پاور جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ہمیں مارز وجود میں آتی ہوئی نظر آتی ہے ملکل اچھا انیس سو بیس کے بعد سے جو ہے وہ جو صورتحال سامنے آئی دنیا کے اندر بے اندازہ اعلیدگی کی تحریکیں چلتی رہیں جس کے اندر ہمارے جو ہے وہ برسغیر کے اندر جو ہے وہ ایک آزاد خود مختار ریاست پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ مسلمانہ نہین نے اعلیدگی کی تحریک چلائی اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح کی تحریکیں چلتی رہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرقی یورپ کا جو یہ علاقہ ہے جس میں تمام ریاستیں آزربائیجان تاجکستان ترکمانیا آپ کا یہ جو ہے ہمارا یکرین یکرین اور دیگر جو ریاستیں ہیں وہ ایک آپ اسے نام لیں اللہ بھائی جبر کا یا آپ اسے انقلاب کا چارم کہیں کہ وہ ہمیں یو ایس ایس آر میں جڑی ہوئی مضبوطی کے ساتھ نظر آتی ہے بلکل اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی نائن یو ایس آر کے ساتھ جو ایک بیڈ لک تھا وہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ دنیا کے سر ترین عراقوں میں سے ایک علاقہ ہے بلکل اور آپ یوں سمجھیں کہ سال کے ساتھ سے آٹھ مہینے جو ہے وہ شدید سردی اور ان کے سمندروں کا جو ہے وہ برف کی شکل اختیار کر لینا تو وہ جو ان کے بحری بیڑے تھے ظاہر ہے کہ وہ موو نہیں ہی کر پاتے تھے دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ جو دنیا کی ایک دوسری بڑی سپر پاور تھا اس نے دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ اپنی ازارہ داری قائم کرنے کے لیے اپنی بحری بیڑے جو ہے وہ اپنے فوجی اڈے جو ہے وہ قائم کیے ہوئے تھے یعنی کہ معاشی مسئلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا ماش تھا اب صورتحال یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے کولڈ وار جس کو ہم سرد جنگ کا نام دیتے ہیں اس کا شکار رہی دنیا دو ایسے میں تقسیم تھی ایک طرف جو ہے وہ یو ایسے کے حامی ممالک اور دوسری طرف جو ہے وہ پرو امریکہ کنٹیز جو ہے اور پھر یہ ہوا کہ نائنٹین سیونٹی نائن میں گرم پانیوں کی تلاش میں جو ہے وہ یو ایسے سار اخوانستان میں داخل ہوا یہ اس کی اس وقت کی اب بیس سال کے بعد تو کہا جا ساتھا تھا کہ یہ سب سے بڑی غلطی یہ اس کی سب سے بڑی غلطی آپ کہیں یا یوں کہیں کہ جو ہے وہ آہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کو دکھانا تھا کہ ایک دنیاوی نظام کس طرح جو ہے وہ اپنی اجارہ داری قائم کرتا ہے اپنا ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ نظام دنیا کے اندر لے کر آتا ہے اور پھر کس طرح جو ہے وہ دنیا سے وہ نظام جو ہے وہ تتر بتر ہوتا ہوا ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے سیونٹی نائن میں جو ہے وہ یو ایسے سار اخوانستان میں داخل ہوا اخوان مجاہدین نے ایک طویل جنگ لڑی اور اس طویل جنگ کے بعد جو ہے وہ بہرال پسپا ہو کر یو ایسے سار کو واپس گانا پا ہوا ہے سر ایک اس وقت اس وقت بھی یہ سوال ہمارے ذہنوں میں تھا میں آج سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پلاننگ یہ تھی ریشیا کی میرے موں میں خاک اگر وہ اخوانستان میں کامیاب ہوتا تو پھر اس نے اور مجید آگے بڑھنا تھا اور آگے بڑھنا تو اگلا اسٹریشن تو پاکستان کا ہونا تھا ظاہر ہے دیکھیں اس کے انڈر کنٹرول ہو جائے گا تو پاکستان کے وہ سرحدی علاقے جو کہ آگوانستان سے ملتے ہیں وہاں اس کے اصل رسوخ کے نتیجے میں جو ہے پاکستان میں سورش بھرپا کی جائے گی اور ایک ایسی سیچویشن بنان لی جائے گی کہ پاکستان جو ہے وہ یو ایسے سار کی گود میں جا گرے اور جو ہے وہ مجبور ہو جائے کہ اپنے گرم پانیوں کو جو ہے وہ یو ایسے سار کے حکمرانوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو رشیہ کے ساتھ افغانستان کے کے ساتھ مل کر امریکہ کی سپورٹ میں جو اتنا بڑا کام کیا شاید وہ افغانستان کو بچانا نہیں تھا شاید پاکستان کو بچانا تھا ایکچون تو یہی ہے کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ پاکستان کو سرخ انقلاب کی ذت سے جو ہے وہ محفوظ رکھنے والی صورتحال تھی لیکن بات یہ ہے کہ اس کے نرائج بھی ہم نے بھکتے ہیں جی ہاں کلچر ہمارے پاس جو ہمارا جو منشیات کا کلچر اور پلاشنکوف کلچر جو ہے وہ ہمیں بہرال جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ ورسے میں ملا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بم دھماکے اور دہشتگردی کی جو کارروائیہ ہے وہ بھی وہیں سے جو ہے وہ سرخ انقلاب کی رہی ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر پائے دوسری الفاظ میں اصل بات یہ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک ملک کے ساتھ کسی سرحدی اور جنگی تنازے میں علشتے ہیں تو بہت ساری چیزوں پر ہلتا بھئے آپ کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو کہیں نہ کہیں سوفٹ کارڈنا رکھنا پڑتا ہے تیس لاکھ سے زائد اغوان مہاجرین پاکستان کی جانب آگے اب وہ جو تیس لاکھ افراد آئے ظاہر ہے کہ ان کی سکروٹنی کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا کہ اس کے اندر کون لوگ جو ہے وہ واقعی مہاجرین کی شکل میں آیا ہے یا کون لوگ ایسے ہیں کہ جو مہاجرین کی شکل میں جو ہے وہ اپنی دہشت گردانہ کاروائیہ کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہو گئے بیرال سیبنٹی نائن میں یہ سلسلہ ہوا اور اس کے بعد اغوان جنگ میں جو ہے وہ داخل ہونے کے بعد یو ایسے سار کی صورتحال یہ ہوئی کہ اس کی معاشی صورتحال بالکل تباکن ہو گئی آخری صدر جناب گوربا چوف ان کے پرسٹائیکہ فارمولے کے ذریعے جو ہے وہ صورتحال یہ سامنے آئی کہ وہ ریاستے جو انیس سو بیس کے کمیونس انقلاب کے بعد یو ایسے سار کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ایک سپروار کی صورت میں سامنے آئی تھی انہوں نے جو ہے وہ علیہ دی کا اعلان کرنا شروع کر دیا اب ہم آتے ہیں یوکرین کی طرف کہ یوکرین مشرقی یورپ کا وہ پہلا ملک تھا کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ یو ایسے سار سے علیہ دی کا اعلان کیا پیچھے سے اسے یورپ کی سپورٹ بھی حاصل تھی لیکن اب صورتحال یہ ہوئی آلتہ بھائی کہ نوے کی دھائی میں جب یہ علیہ دی کا سلسلہ شروع ہوا اور یوکرین نے جو ہے وہ اپنی علیہ دی کا آئی اعلان کیا تو ہم ذرا اب دنیا کو اس تناظر میں دیکھیں کہ دنیا جو ہے آلتہ بھائی اس وقت ایک گلوبل ویلیج کی شکر اختیار کر چکی ہے ایسا یہ ٹھیک ہے نا اور خاص طور پر وہ ممالک کہ جو ایک مضبوط طاقت رکھتے ہیں خاص طور پر رشیہ جیسا ملک جو ایک ایٹمی طاقت بھی ہے ایٹمی قوت بھی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی سرہدییں جو ہے اور ان کے پروسی ممالک جو ہے وہ اس نویت کے ہوں کہ جو ان کے لیے وبال جان بن جائے یا مسائل کی جرہ بننے لگا جن کی سردیں محفوظ نہ ہو جی تو اکی روس کی حد تلیمکان کوشش یہ تھی کہ اس سے آزادی حاصل کرنے والے جو ممالک ہیں وہاں جو حکومتیں قائم ہو اصل میں وہ اس کی آہ آپ سمجھ لیں کہ پرو رشیہ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر قائم ہو میں حکومتیں تو بے شک انڈیپینڈنٹ ہوں لیکن ہماری منظور نظر ہوں ہمارے اشاروں پر ناچتے والی ہوں ہم انہیں آزاد رہستے سے تصور کریں لیکن اصل میں جو ہے وہ حکمرانی ہماری ہی ہو اور وہ ہمارے ذریعے جو ہے وہ ایک کٹ پتلی کا ناچ جو ہے وہ ناچتے رہے ہیں اگر پوزیٹیو لیے لیں تو ایسا بھی ہے کہ وہ میسیوز نہ ہو جائیں رشیہ کے خلاف میسیوز نہ ہو جائیں انٹرنیشنل کلائڑیوں کے بیکن اب یہ تو تمام کی تمام چیزیں ملکوں کے اپنے مفادات ہیں حلطاب بھائی کہ ظاہرے وہ یہ چاہیں گے کہ میسیوز نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دوسرے ممالک کے حوالے سے انہیں میسیوز کرنا چاہیں جی جی بھی ہو سکتا ہے اب یوکرین جو ہے وہ اس میں ایک صورتحال یہ تھی کہ جو یوکرین کی آبادی ہے اس آبادی میں ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ روسیو نسل لوگوں کا ہے ملکل کہ جو اصل میں تعلق روس سے رکھتے ہیں لیکن جو ہے وہ ان کی رہائش یوکرین میں تھی انہوں نے جو ہے وہ جب یوکرین نے آزادی کا اعلان کیا تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ الہدگی کی تحریک چلانی شروع کر دی خاص طور پر میں یہ جو ہے وہ اشارہ کرنے سے ہوں گا دولیستک اور لوہنسک جو ان کی ریاستے ہیں یہاں پر جو ہے وہ الہدگی پسندوں نے جو ہے وہ الہدگی کا اعلان کیا اور مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ یوکرین کے لیے جس کو کہتے ہیں کہ ایک درد سر اور ناکمے دم کر دینے والی صورتحال رہی اچھا ایک طرف یہ کہ اندرون خانہ ان تمام کے تمام دونوں ریاستوں کے جو آپ کہیں کہ وہاں الہدگی کی تحریک چلانے والی جو لوگ تھے ان کو پسے پردہ روس کی حمایت جو ہے وہ حاصل تھی تاکہ ملک میں جو ہے وہ ایک اسٹیبلیٹی کی صورتحال پیدا نہ ہو اور وہاں ایسی ہی سیچویشن رہے اسی دوران جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ دو ہزار چودہ میں اس تنازع نے مزید شدد اختیار کر لی کہ جب یورپی یونین نے جو ہے وہ یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا روس نے جو ہے وہ اس کو بالکل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو یورپی یونین کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر یوکرین یورپی یونین میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک یورپی ملک کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنی آزاد اور خودمختار خارجہ اور داخلہ پالیسی جو ہے وہ اختیار کرنے اور اسے یورپی یونین کا حصہ بننے کے بعد وہ تمام مرات حاصل ہو جائیں گی جو ایک جو یورپی کسی بھی ملک کو ہو سکتی بلکل ہوتا بھئی یہ صورتحال دی کہ جو کسی بھی یورپی ملک کو مرات حاصل تھی خاص طور پر کرنسی یورو جو ہے وہ آہ رائز ہو جائے گی تمام کی تمام چیزیں ہوں گی اس کے بعد جو ہے وہ روس نے جو ہے وہ ان دونوں ریاستوں کے علیتگی پسندوں کو مزید جو ہے وہ آہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور ایک سورش کی کیفیت جو ہے وہ وہاں پیدا کر دی اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوکووجک جو ہے وہ آہ آہ یوکرین کے صدر بنتے ہیں اور ان کا جھکاؤ کسی حد تک جو ہے وہ روس کی جانب ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے انہوں نے جو ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو بھی جو ہے وہ روس کے دعاوں پر مسترد کیا اور منسوخ کیا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یوکرین میں شدید ترین ہنگامہ آرائی کی کیفیت پیدا ہو گئی اور اس کیفیت کے نتیجے میں جو ہے ہے وہ یہ صورتحال بنی کہ نوکووجک کو جو ہے وہ اپنی حکومت سے دسبہ دار ہونا پڑا اور انہیں اپنی حکومت چھوڑنی پڑی اور وہاں پر ایک دوسری حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی جس نے جو ہے وہ اپنے تمام کے تمام معاملات کو چلانے کی جو ہے وہ ذمہ داری لی لیکن بہرحال اب ظاہر ہے کہ رشیہ کو تو یہ گوارہ نہیں تھا اس نے مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ ان پر اپنے تھریڈ جاری رکھے اور ان تھریڈز کا نتیجہ آج ہم جو ہے وہ اس جنگ کی صورتحال میں دنیا کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ رشیہ کے کہنا یہ ہے اس جنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ امریکہ سپر پاور ہے لیکنی طور پر اس نے اپنی پنگیں بڑھانا شروع کی ہیں کیونکہ مستقبل میں یہ کوئی بھی ایک سپر پاور جائے ہوئے کسی اور کو خاص طور پر رشیہ جو کی ٹوٹ پوٹ کا شکار اور ان کے باوجود بھی ایک مضبوط ترین قراری ہے دنیا کے نقشے پر کہ پولینڈ اور رومانیا تک تو یہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ امریکہ نے اپنے اڈے بنا لیے ہیں اور بلکل یوکرین کو بہت زیادہ دور نہیں ہے تو رشیہ کا سب سے بڑا جو علمیہ تھا یا رشیہ کو سب سے بڑا جو در تھا وہ یہ تھا کہ اگر یوکرین پولینڈ آرمینیا اور یوکرین تک بھی اگر امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے یا اس سے امریکن پرو یا مغرب پرو یا نیٹو کی فوجوں کی وہاں تک کسی طرح سے بھی رسائی مل جائے تو یہ شاید رشیہ کو کسی صورت میں بھی منظور نہیں تھا اور شاید یہ وہ موقع تھا کہ اس نے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کی دیکھیں یہی تو صورتحال ہے نا کہ یورپی ممالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ جس کو ہم نیٹو کا نام دیتے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب یوکرین کو جو ہے وہ خیال یہی تھا اور اس کا پروگرام بھی یہی تھا کہ وہ کسی طرح نیٹو میں شامل ہو جائے کیونکہ اس وقت یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے تو نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتا تھا لیکن ہمدردیا جو ہے وہ کیونکہ یورپی یونین کے ساتھ موجود تھی تو یورپی یونین کی جانب سے اس کو ایک تسلیح ہے جس کو کہا جائے کہ ایک جو ہے وہ سوفٹ کارڈنر ان کے لیے یہ موجود تھا کہ نیٹو کی آفاز جو ہے وہ کسی وقت جو ہے اگر یوکرین کے اندر کوئی خانہ جائیں گی کیا اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور رشیہ حملہ کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ یہاں پر آ جائیں گی ساتھ ہی ساتھ دیکھئے ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی اور پلان ہوتا ہے تو اس کے اندر آلتا بھئی یہ صورت آلتا ہوگی کہ رشیہ جو ہے وہ گہری نظر رکھتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ولادی میر پیوٹن جو ہے رشیہ کا صدر جو ہے وہ ایک پپولر شخصیت کے طور پر رشیہ میں سامنے آتا ہے ایسا ہی ہے اور اس کے جو بولڈ سٹیپ ہیں اور جارہانہ پالیسی خاص طور پر امریکہ کے متعلق اور اپنے پڑوسی ممالک کے متعلق مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران سے اس کے تعلقات کی نوہیت ہمیں نظر میں رکھنی ہوگی جبکہ ایران ہمارا پڑوسی ہے ساتھی ساتھ روس اور چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات جو ہے خاص طور پر ہمارا جو یہ سی پیک والا سلسلہ ہے یہ سی پیک جو چائنہ جو ہے وہ پاکستان سے نکال رہا ہے اس نے آگے جا کے تو پھر جو ہے وہ ان ریاستوں تک ہی پہنچنا ہے اور پیوٹن کا یہ یہ سٹانس کے اس نے اب ایک نئی پالیسی کے تحت ناظرین وقفے کے لیے مجھے کہا جارے لیکن یہ ضرور میں بتا چلوں کہ ان کی اسی پالیسی نے آس پاس کے ممالک کو یہ دھارس دی ہے کہ اب جب میں آپ پچھلی پرگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ پڑوسی آپ سے مل کے کوئی اتحاد کرتے ہیں تو یہ دور رسل نتائج ہوتے ہیں اس کے اور کہیں دور سے کوئی آپ پر آنکھ نہیں ملا سکتا یا آپ پر آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکتا بلکل اہم ترین موضوع پر ہم موجود ہیں لیکن وقفے کے کہا جارہا ہے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں یہی سے بعد کا آغاز کریں گے ویلکم بیک ناظرین اور پرگرام کے اس حصے میں یقینی تو آپ پہ اسی بات تو کنٹینیڈو کریں گے لیکن اس لیے میرا ایک سوال دورہ رہ گیا بلکہ میرے دل میں ہی رہ گیا افتغاد صاحب کے یوکرین جیسا ملک رشیہ سے اگر میں عددی تعداد دیکھ رہا تھا دونوں کے کمپیرزن کر رہا تھا دونوں کی فوجی طاقت کا تو کوئی کمپیرزن نہیں ہے ملکہ کوئی چیز سینکڑو اگر میں کہوں کہ ایک ائرکرافت مثال دے رہا ہوں گے وہ پانس سو ہیں تو وہاں تیرہ آزار ہیں اسی طریقے سے آرمی کی تعداد کو دیکھیں تو اتنی بڑی آرمی ہے یوکرین کے مقابلے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تھوڑا بہت فرق ہو تو ایسے میں یوکرین کس طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اسے کیا نظر آیا دیکھیں دیکھ تو وہ نیٹو کی طرف ہی رہا ہے جو صورتحال ہے لہا اس کی نظریں تو نیٹو کی جانب تھی اور اس کے ذہن میں یہی صورتحال تھی لیکن یہاں جو ہے وہ ایک نکتہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز بھی نظر میں رکھنی چاہیے کہ دیکھئے اگر کسی مسلمان ملک کی جانب سے کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عراق میں جو ہے وہ نیٹو اپنی بھرپور قوت کے ساتھ حرکت میں نظر آتا ہے اور اتحادی فوجے جو ہے وہ عراق کو نیست و نابود کر کے صدام حسین کو فانسی چڑھا دیتی ہیں ٹھیک ہے نا ہم لیبیا کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہاں اتحادی جو ہے وہ بھرپور انداز میں کارروائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور قضافی کو جو ہے اس کی حکومت ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ باغیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلیل اور رسوہ کر کے قتل کرا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہم اغمانستان کی صورتحال دیکھتے ہیں تو اغمانستان میں نیٹو جو ہے وہ اتحادی فوجے جو ہے وہ آ کر تورہ بورہ کی پہاڑیوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں اور اتنی بمباری کی جاتی ہے کہ اتنی بمباری جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ جتنی بمباری جو ہے اور ان سب کے بارس مشرق کی تیمول میں اگر کوئی تحریک اٹھتی ہو تو پوری دنیا شامل ہو کے اس سے ایک آزاد مملکت یا ایک آزاد علاقہ قرار دیتی ہے تو یہ نکتہ جو ہے وہ بہرحال ہماری اوائی سی کے لیے اور ہمارے اسلامی ممالک کے لیے بھی جو ہے وہ لہمائے فکریہ ہے کہ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے بہرحال ہم اپنی جو ہے وہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ دیکھئے ظاہر ہے کہ اس کی نظریں تو اسی جانب تھیں کہ یورپی یونین اور خاص طور پر نیٹو ممالک جو ہے وہ اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے لیکن عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک جو ہے وہ گیڑا لبھکیاں ہی چلتی رہی ہیں امریکہ نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پولینگ میں اور رومانیا میں اور دیگر جگہوں پر جو اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں وہ مستقل بنیادہ پر یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی فوجے جو ہے وہ داخل کر دیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح کی غلطی کہ جو غلطی وہ اگوانستان میں دھورا چکا ہے اور یہاں سے رسوہ ہو کے نکلا ہے اب اپنی فوجے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں داخل کرنے کی پوزیشن میں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایسی صورتحال سامنے آتی ہے تو اس کے نتائج یہ دیکھیں انتا پہ میں نے شروع کے اندر بھی عرض کیا نا کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر چکی ہے اب الممالک کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں ایسا ہی اب جو ہے وہ دنیا میں اسلے کی دور اسلے کی جنگ جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے دنیا جو ہے وہ ایکانومی کی اور معاشی جنگ کی جانب جا رہی ہے ممالک کے جو ہے وہ مفادات جو ہے وہ اور ان کے معاشی مفادات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں آپ اپنی خارجہ پولیسی کسی بھی حوالے سے ترتیب دیں لیکن آپ اپنے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے ایسا ہی آپ کے پڑوس کے اندر اگر ایک طرف ایران ہے ایک طرف اکمانستان ہے ایک طرف اگر آرمینیا ہے تو اس کی سردیں ایران سے بھی ملتی ہیں وہ ایک طرف دوسری ریاستوں سے بھی ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو غور یہی کرے گا کہ میری جو پڑوسی ریاستے ہیں ان میں یا تو ایسی صورتحال نہ ہو کہ جو میری معاشی پریشانی کا اور میری ایکانومی کو ڈسٹرپ کرنے کا جو ہے وہ باعث بن جائے اور نہ وہ یہ چاہے گا کہ کسی دوسرے ایسے ملک کی اجارہ داری جو ہے وہ میرے پڑوس میں قائم ہو جائے کہ جس سے میرے اپنے ملک میں جو ہے وہ پریشانی اور مسائل کے معاملات ہو اب تھوڑا سا ہم اس تناظر کے اندر جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جبکہ روس اور یوکرین کا تناظر ایک عالمی شکل اختیار کر چکا ہے پوری دنیا جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں خاص طور پر یورپی ممالک جو ہے بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ جنگ کے دہانے پر بلکل یا اب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اس کے بعد پھر میں وزیراعظم کے دورہ روس کی طرف بھی آتا ہوں کہ یوکرین کے صدر نے روسی زبان میں خطاب کر کے سوشل میڈیا پر خطاب کر کے ریشہ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے پیوٹن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے اور پیوٹن ان کا جو بھی ان کا دعوت خلافہ ہے وہاں سے جو ایک میسیج آیا ہے وہ یہ ہے کہ دو شرطیں ہیں صرف دو شرطیں ہیں اگر اس پہ مذاکرات کے لئے تیار ہیں نمبر ون کہ ہتھیار ڈال دیں ہتھیار ڈالنے ہوں گے اور دوسرا غیر جانب دار ہو جائے غیر جانب دار سے پرات وہ نہیں کہنا کہ آپ اشیاء کے ساتھ رہیں پیوٹن نے یہ نہیں کہا آپ غیر جانب دار ہوں گے نہ آپ امریکہ کی طرف دیکھیں گے نہ آپ نیٹو کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی آپ مغرب یا جیسے ہم یورپین یونین کہتے ہیں اس طرف دیکھیں گے آپ نیوٹل ہو کر رہیں غیر جانب رہیں ہمیں اس سے کوئی شروعکار نہیں ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جنگ اگر اس انداز میں یورپین چاہے تو اب یہ جنگ سمٹنے والی ہے اور شاید اس کا کوئی حل نکل آئے دیکھیں آپ نے جیسے کہ اب یہ اپنی گفتگو میں بتایا نا علتہ بھائی کے صورتحال اس طرح کی ہے کہ جنگی اور دفاعی لحاظ سے تو یورپین اور رشیا کو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے کہاں ایک سپر پاور ایک بڑی طاقت اور کہاں جو ہے وہ ایک یوکرین جیسا چھوٹا سا ملک آپ نے ائرکرافٹ اور اس کا سامنے لیا کہ کہاں ایک طرف جو ہے وہ دو چار سو ائرکرافٹ اور کہاں ایک طرف تیرہ ہزار تو یہ صورتحال تو ہے لیکن دیکھیں اب سلسلہ کیا ہے سلسلہ اس طرح کا ہے علتہ بھائی کے یہ الفاظ تو اپنی جگہ پر ہوتے ہیں کل رات کو جو ہے وہ صورتحال یہ تھی کہ تقریباً یوکرین کے علاقوں میں جو ہے وہ روسی فوجے داخل ہو چکی تھی اور یوکرین کا جو داروں حکومت ہے کیف اس کے اطراف میں جو ہے وہ شدید جنگ جو ہے وہ جاری تھی اور روسی میزائل جو ہے وہ اٹیک کر رہے تھے تو اس طورتحال کو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ یوکرین کے صدر نے محسوس کر لیا ہوگا اور اس سے پہلے وہ سوشل میڈیا پر اپنے خطاب میں جو ہے وہ یہ کہہ چکا تھا کہ روسی فوجے جب داخل ہوں گی کیف میں تو سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے اور میری فیملی کو قتل کر دیا جائے گا تو اس نے یہ تو اندازہ لگا لیا کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک لمبی جنگ کی طرف جائے اور فائٹ کرتے ہوئے نظر آئے تو ایسا تو نہیں ہوگا لیکن یہاں یہ جو الفاظ ہیں صدر پوٹن کے کہ آپ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں اور ایک غیر جانبدار ملک کی ایسی ایسے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں تو دیکھئے غیر جانبدار دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ کا جھکاؤ کسی نے کسی جانب موجود ہوتا ہے پاکستان میں ان دنوں پی ایسیل چل رہی ہے پاکستان کی ٹیمیں ہی مختلف حصہ لے رہی ہے نا اب ہماری پسندیدہ ٹیم جو ہے وہ لاہور قرندر ہے یا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اسلام آباز یونائٹیٹ کے ساتھ ہیں یہ بائی چوائس ہونا چاہیے بائی چوائس ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ ممالک کے خارجہ پالیسی ہوتی ہے آپ کا کسی نے کسی جانب کہیں نہ کہیں جھکاؤ بہرحال موجود ہوتا ہے ایسا ہی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے موٹے معاملات پہ جو ہے وہ آپ یہ غیر جانبدار پالیسی اختیار کر لیں لیکن بہرحال میں یہ نا دیکھ رہا ہوں کہ ان فیوچر جو ہے وہ آم یوکرین میں جو ہے وہ بہرحال پرو رشیہ گورنمنٹ ہی قائم ہوتی ہو سکتے ہو وہی سربائیو کر جائے کہ میرا خیال ہے وزیراعظم کا دورہ ہے رشیہ اور کہا یہ جا رہا ہے ناخدین یہ کہتے ہیں کہ یہ رشیہ وہاں جنگ چل رہے تھی یہاں پہ مذاکرہ جو ایک گھنٹے پہ محیط تھے وہ تین گھنٹے کے ہو گئے اور لگ ایسے رہا ہے کہ یعنی کہ افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی بات ہے کہ شاید یہ جنگ ہم نے کروائی اور وزیراعظم انہیں پوائنٹ کر رہے تھے کہ یہاں یہ کرنا ہے آپ نے ملکہ اللوجیکل سی باتیں ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں یہ دورہ ہونا چاہیے تھا مسوق ہونا چاہیے تھا واپس آ جانا چاہیے تھا آپ کا ذہن کیا کہتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کہ جن کی معیشت کا دارو مدار جو ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پر ہو جی جی اور جو اپنی حکومت کو چلانے کے لیے جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک سے جو ہے وہ قرض لینے پر مجبور ہوں ان کی کوئی خارجہ پالیسی تو ہوتی نہیں ہے ملکل ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ انہی مفادات پر مشتمل ہوتی ہے ڈیپینڈبل ہوتی ہے ہم جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں اپنی خارجہ پالیسی کو ان تمام کی تمام چیزوں کے تناظر میں دیکھنے پر جو ہے وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ بہرحال امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی جو ہے وہ اجارہ داری قائم ہے ایسا یہ ہے اب ایسی صورتحال میں ہم اگر کسی ایسے ملک میں داخل ہو جائیں کہ جہاں دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور ہم اور ہمارا وزیراعظم جو ہے وہ دنیا کے اپوزش دوسری جانب کھڑا ہو تو یہ ہمارے ملک کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وزارت خارجہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور ادارہ ہے اس کو اس تمام کی تمام چیزوں پر بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے تھی اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ جب ہم یہ محسوس کر رہے تھے پوری دنیا محسوس کر رہی تھی کہ روسی فوجیں کسی بھی بات جو ہے وہ یوکرین میں داخل ہونے والی ہیں ایسے وقت میں ہمارے وزیراعظم کا وہاں موجود ہونا جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ روس کے اقدام کی جو ہے نا وہ بلواستہ یا بلاواستہ جو ہے وہ ہم ایک حمایت کر رہے ہیں بادی النظر میں ٹھیک ہے نا اب اگر بادی النظر میں ہم روس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو بہرال دیکھئے اس تنازے نے تو بہرال کسی نے کسی وقت حل ہو جانا ہے آئندہ آنے والے چند دنوں میں چند ہفتوں میں بہرال اس تنازے نے جو ہے وہ حل ہو جانا ہے لیکن ہمارا کردار دنیا کی نظروں میں سامنے آ جائے گا اور خاص طور پر امریکہ جیسے ممالک اور پھر ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کے جن کے قردوں پر ہم چل رہے ہیں تو ہماری ایکانومی جو ہے وہ کس مشکلات اور جس پریشانی کا شکار ہو جائے گی اس پر ہمارے وزارت خارجہ کو بہت زیادہ غور کر رہا چاہیے تھا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ملکی صورتحال کو یا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ بہانہ بنا کر جو اس دورے کو منسوخ کیا جا سکتا تھا خاص طور پر اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ موجودہ حکومت کے حوالے سے اس طرح کی تحریک چلا رہی ہے اور عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ایک لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب میں جائے جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا گولڈن چانس تھا ہماری وزارت خارجہ کے لیے کہ وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ وزیراعظم کے دورے کو آگے کی جانب موقع کر سکتا تھا ہم اپنے کردار کو مشکوک نہ کرتے ہیں دنیا کی نظر میں وہ تمام لوگ وہ تمام قوتیں وہ جمام لوگ جو جندوں کے خلاف ہیں ہتھیار کے استعمال کے خلاف ہیں جارہیت کے خلاف ہیں شاید وہ ایک اپنا اسٹانس لے سکتی ہیں پاکستان کے خلاف یا پاکستان کو بھی اس صف میں داخل کر سکتی ہیں بلکل میں آپ سے گزارج کروں دیکھیں ابھی پچھلے سال ہی پاکستان کی بزنیس کمیونٹی کے سکسٹی سکس چھے سٹ رکنی ایک وفد نے جو ہے وہ یوکرین کا وزیٹ کیا ہے اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھئے پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا امپورٹر ہے یوکرین سے مختلف کسیم کی چیزوں کا یعنی آپ ہی سمجھیں کہ یہ جو ہماری اسٹیل شیٹس ہوتی ہیں آئرن جو ہے وہ ہم وہاں سے ایک بڑی مقدار میں جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کچھ کوٹن بیج خات اور آپ کے گلاس کی جو ہے وہ شیشے کی سنت میں استعمال ہونے والی مختلف چیزیں ہمارے جو یہ جو میڈیکل کے اپریٹس ہوتے ہیں اور آلات ہوتے ہیں اس کی جو ہے بہت بڑی امپورٹ ہماری جو ہے وہ آہ یوکرین کے ساتھ موجود ہیں اب ایسی صورتحال میں اس وقت پاکستان کا تاجر پریشان ہے دیکھیں وزیراعظم پاکستان نے تعمیراتی شعبے کو ایک کی جو ہے وہ قرار دیا ہے پاکستان کی ایکانومی کے لیے اور اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ اگر تعمیراتی شعبہ جو ہے وہ بوسٹ کر جاتا ہے تو پاکستان کی ایکانومی بوسٹ کر جائے گی سب سے زیادہ جو ہے وہ ذرائع روزگار جو ہے وہ اسی ایک شعبے میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں وہ مزدور سے لے کر جو ہے وہ ہائر نیبل کے آرکیٹیک اور تمام کے تمام جو چیزیں ہیں کمپیوٹر پروگرامر وہ سب کے سب جو ہے وہ تعمیراتی شعبے سے وابستہ ہیں اور تعمیراتی شعبے کے لیے جو وہ آئیرن لوہ جو ہے وہ ایک بہت اہیت حاصل کرتا ہے اب اس جنگ کے اثرات بہرال دیکھئے دنیا کے میں نے ابھی کہا رہا ہے کہ ایک گلوبل ویلیج کی شکر اختیار کر چکی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے اس کے پڑوسی ممالک کا متاثر ہونا تو ہے ہی ہے پوری دنیا بہرال جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نتیہ اور اس سے متاثر ہوتی ہے اب جو صورتحال اس وقت روس اور یوکرین کی ہے اس کے اثرات بہرال پاکستان کی اکانومی پہ لازمی طور پر پڑھیں گے اور ایسی صورت کے اندر جبکہ ہمارا وزیراعظم جو ہے وہ اپنا وزن جو ہے وہ روس کے پرلے میں ڈال دے گا تو پوری دنیا نے جس طرح جو ہے وہ روس پر سینکشنز لگائے ہیں اب وہ معاہدے جو وزیراعظم پاکستان وہاں پر روس کے ساتھ کر کے آئے ہیں ان معاہدوں کی ان سینکشنز کے بعد کیا ایسیت اور کیا ایمیت رہ جاتی ہے لیکن پوری دنیا کا جو بینکاری نظام ہے اس نے جو ہے وہ روس کو مکمل طور پر جو ہے وہ مفلوچ کر کے رکھ دیا ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معاہدے جو آپ ان کے ساتھ کر کے آئے ہیں ان معاہدوں پر مستقبل قریب میں کیا جو ہے وہ مستقبل میں بعید کے اندر بھی کوئی عمل درامت ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا وقفہ سے پہلے آخری ایک منٹ میں میں ہی پوچھنا چاہوں گا صرف کہ دو بلوک دنیا میں مانے جاتے ہیں پاکستان نے کٹیگوریکلی منع کر دیا ہے کہ یہ ہم نے کسی ریشن بلوک کا حصہ نہیں بننے جا رہا ہے بلکہ ہم تو بلوک کے ہی خلاف ہیں کہ کوئی بھی بلوک کیوں ہو چھوٹے ممالے کیوں کسی نہ کسی بلوک کا حصہ بنے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ کہنا دنیا مان لے گی اور کیا دنیا ہمیں اب امریکن بلوک سے نکل کے ریشن بلوک میں داخل ہوتا ہوا سمجھے گی یا مانے گی دیکھیں الٹا پہ میں آپ سے گزارش کروں کہ بحرال روس کی اپنی جگہ ایک اہمیت موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہی روس جو ہے وہ موجود ہے لیکن بحرال اب اس وقت دنیا کی سپر پاور امریکہ ہی ہے ٹھیک ہے نا زبانی کلامی باتچیت کرنا ایک الگ چیز ہے اور آپ کا عمل جس چیز کو ظاہر کرتا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے ٹھیک ہے نا آپ شاہے ساری دنیا میں آ کے یہ کہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے اور ہم اپنا جھکاؤ کسی بھی ایک پرلے میں نہیں ڈالنا چاہتے بلکہ ہم جو ہے وہ اس تنازع سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں لیکن عملی طور پر آپ کس چیز کا اظہار کر رہے ہیں وہ پوری دنیا ہمیں دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس وقت روسی فوجیں یوکرین میں داخل ہو رہی تھی تو ہمارا وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ گمنام سپاہیوں کی یادگار پر جو ہے وہ پھول چڑھانے میں مصروف تھا جس وقت جو ہے وہ روس کے میزائل جو ہے وہ یوکرین پر جو ہے وہ گولہ باری میں مصروف تھے روس کی توپے جو ہے وہ بمباری کرنے میں مصروف تھی اس وقت ہمارا وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ صدر پوتن کے ساتھ جو ہے وہ گفت شنید اور مذاکرات میں مصروف تھا تو یہ تمام کی تمام چیزیں بہرحال ہمیں نظر میں رکھنی ہوں گی اور اپنی خارجہ پولیسی اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے تحتیب دینی ہوں بلکل صحیح کہا آپ نے اور یقینی طور پر اسی انداز سے ہمارے عمل کو دیکھا جائے گا ہم نے زبانی کلامی کیا باتیں کی ہیں اس سے نہیں دیکھا جائے گا تو ہمیں اپنی سمت کو اور اپنی ڈائریکشن کو ایسا رکھنا ہوگا کہ دنیا ہمیں ایک آزاد ملک کی ایسے سے تسلیم کر سکے یہی پہ آج کے اس ٹاپک کو خدم کرتے ہیں اور وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایک اور ملک میں ملکی سطح کے چھوٹے سے مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ملتے ہیں ملکہ بیک ناظرین اور وقت کے اس حصے میں پروگرام کے اس حصے میں میں ایک انتہائی دو ایسے شعبے وطن عزیز کے جو ہمیشہ سے قسم پرسی کا شکار رہے ہیں اور کہاں تو یہ جاتا ہے کہ حکومتی سطح پر کے دعوے تو بڑے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا خیال کر رہے ہیں اور نہ وفاق نہ صوبے اس پر کوئی اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ دو شعبے ہیں ایک تو پولیس جس نے ہماری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور جب ہم ان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں تو انہیں ہماری حفاظت کرنے کی کیا پڑی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ریفارمز کی ضرورت تو ہے ہی لیکن اس شعبے کو ہم نے اتنا نگلیٹ کیا ہے اور دوسرا شعبہ ہے ہمارا آسازہ کرام کا ہمارے استادوں کا ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز کا کہ جن کو مراد کی مد میں تو کیا ان کی بنیادی ضرورتوں کا بھی ہم نے خیال نہیں رکھا اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے میمار ایک ایسے آسازہ تیار کر رہے ہیں جو خود قسم پرسی کا شکار ہو جن کا اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہو تو وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا کر پائیں گے ان حالات میں آج اس پر ہمیں بات کرنے تھی سر آسازہ کرام اور پولیس کی میں بات خاص طور پر کروں گا پہلے ہم شروع کرتے ہیں پولیس سے جن کو ہماری افادت کرنی ہے جن کی اپنی سیکیورٹی نہ ہو لائف سیکیورٹی ان کے معاشی سیکیورٹی ان کے بچے اور ان کے دیگر اہل و آیال جو ہے وہ اسی زندگی میں بسر کر رہے ہیں جو آج سے کئی سالوں پہلے تھی اور ہم چاہے یہ رہے ہیں کہ اعلیٰ درجہ کے پولیس اور مثالیں دی جاتی ہیں یورپ امریکی کی یا کسی بھی ترقی آفتہ ملک کی تو کیسے ہم ایسے افادتی فورس کو تیار کر سکیں گے جبکہ ان کے لیے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں حالتہ بھائی ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ نے انتہائی اہم ترین موضوع کی جانب جو ہے وہ پورگرام کے آخر میں نشاندی کی ہے دیکھئے ایک طرف ہمارے اسادزہ اکرام ہیں کہ جو آپ کے مستقبل کے میمار تیار کر رہے ہیں اس وقت ہمارے حکمران ہو یا ہماری بیورکریسی ہو یا کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہو اصل میں وہ ہمارے اسادزہ اکرام ہی کے زیر تربیت رہ کر جو ہے وہ ان ذمہ داریوں پر پہنچے ہیں ٹھیک ہے نا دوسری جانب جو ہے وہ ہمارا پولیس کا محکمہ ہے جس کی جانب آپ نے نشاندی کی کہ جس نے ملک میں لائن آرڈر کی سیچویشن کو مینٹین رکھنا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے اسادزہ اکرام ہیں اور دوسری طرف ہمارا پولیس کا محکمہ ہے کہ جنہ طبی سہولیات کے نام پر میڈیکل فیسلیٹی کے نام پر ان کی تنخواں میں صرف چند سو روپے دیے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جو بیماری کی صورتحال ہے کہ ایک شخص اگر کسی معمولی نزلہ زکام خانسی بخار یا فلو کا شکار ہو جائے تو ڈاکٹر اتنے ٹیسٹ لکھ کر دے دیتا اور اتنی دوائیاں لکھ کر دے دیتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی اچھے خاصے جو اس کی ذرائع آمدنی ہو اس کے لیے بھی اسے ایفورڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا خاص طور پر تحریک انصاف نے کی پی اور صوبہ پنجاب میں وہ ہیلتھ کارڈ کا اجرہ کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کا اور اسازہ اکرام کا محکمہ یہ ہے کہ جنہیں کسی صورت میں بھی طبی سہولتیں میسر ہی نہیں ہیں اچھا اب ایک چیز ذہن میں رکھئے گا تابع کی دیکھئے تقریباً ساٹھ سال کی عمر ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کوئی ٹیچر یا کوئی پولیس کا محکمہ سے تعلق رہے والے سے جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے اب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ایک طویل مدت کی نوکری کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے ایک فنڈ ملے گا پرویڈنٹ فنڈ کا جس کو نام دیا جاتا ہے اب وہ اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کی بیٹیاں موجود ہیں اس کے ذہن میں یہ پلان ہوتا ہے کہ میں اپنے اس فنڈ سے جا ہے وہ اپنی بچیوں کی بیٹیوں کی شادی کر دوں گا لیکن ساٹھ پیسٹھ سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان بڑاپے کی اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ کسی بھی بات جو ہے وہ کسی ایک شدید بیماری کا جو ہے وہ شکار بھی ہو سکتا ہے اب وہ اس بیماری کا شکار ہو جائے تو وہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ آیا یہ فنڈ کی رقم جو ہے وہ میں اپنی بیماری پر خرچ کروں یا میں اپنی بیٹیوں کی ہو کوئی پولیس مقابلہ ہوا کچھ ہوا اور اس میں کوئی پولیس کا فرض زخمی ہو گیا تو اس کے لئے جو ہے وہ طبی سہولیات کا جو ہے وہ ہنگاوی نوعیت پر اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن اسادزہ اکرام تو یکثر اس سہولت سے محصر ہے ہم اپنے پرگرام کے توسس اصل میں حکومت کی جانب اس جانب توجہ دیرانا چاہیں گے کہ کم سے کم جو ہے وہ اسادزہ اور پولیس کے محکمے کے لوگوں کے لیے اس طرح کے کسی لون کا عجرہ کیا جائے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریٹائرمنٹ سے پہلے ہونے جو ہے وہ بچیوں کی شادی کے لیے کوئی ایک لون کی شکل میں جو ہے وہ رقم مل جائے جو بلا سود ہو اور ان کی تنخواہ سے یا ان کی پینشن سے جو ہے وہ ایک مناسب قسم کی رقم جو ہے وہ تیہ کر کے کٹ لی جائے یا پھر اگر وہ کسی شدید بیماری کا شکار ہوں تو انہیں حیل کی جو ہے وہ شکل میں جو ہے وہ ایک ایسی سہولت میں کر دی جائے کہ وہ کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری اسپتال میں جا کر اپنا علاج کرائیں تو وہاں جو اخراجات ہوں وہ اخراجات جو ہے وہ ایک لون کی شکل میں انہیں دے دی جائے اور بعد میں ان کی تنخواہ سے یا وہاں پینشن سے جو ہے وہ منحہ کرنی جائے ذہنی آسودگی ذہنی طور پر ان تمام چیزوں سے آزاد ہونا یعنی کہ کوئی ٹینشن نہ ہو ایک میں ٹیچر کی بات کر رہا ہوں جب ان چمام چیزوں سے وہ آزاد ہوگا کہ اب اس کو کسی قسم کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے اگر صحت کی ضرورت ہوگی تو حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے یا ایسے ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر انہیں کسی اور انداز میں مدد کی ضرورت ہے تو وہ ان کو ملنے والے ہیں ان کی ریٹائیمنٹ کے بعد ان کے سارے معاملات کو بہت آزادی اور سموتلی آگے بڑھنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے آزادہ اکرام جو ذہنی طور پر اتنے آزاد ہوں بہت اچھی آؤٹپورٹ دے سکیں گے اور اپنے شعبے کو زیادہ بہتر انداز میں چلا سکیں گے دیکھیں ذہنی خلفشار اور انتشار کا شکار اگر کوئی شخص ہوگا تو آپ اسے کسی بھی محکمے میں لگا دیں اور خاص طور پر اگر آپ تعلیم جیسے محکمے میں ایسے شخص کو لگا دیں گے تو آپ اسے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے کس طرح مستقبل کے میمار تعمیر تیار کرے گا آپ نے ان کی تنخواہ اور ان کی مرات میں اس حد تک اضافہ کر دیا کہ آج آپ کو نیشنل ہائیوے آتھارٹی کی جو ٹرافک پولیس ہے وہاں رشوت کا نام و نشان نظر نہیں آتا کیونکہ ان کو اس طرح کی مرات اور ان کی تنخواہ کے آپ نے پیکیج اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ بالکل مطمئن ہو کر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بہتر انداز میں سرانجام دے رہے ہیں اسی طرح کہ ہمارے بہت سے محکمے موجود ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ سازہ اکرام کے لیے بھی کریں گے اور وہ ذہنی سکون اور آسودگی کا شکار آہ جو ہے وہ آسودگی کا جو ہے وہ حامل ہوں گے تو نتائج ظاہر ہے کہ آپ کی اس نئی نسل پر ہی منتب ہوں گے جن کی وہ تیاری کر رہا ہے اور وہ جو پود آپ کے مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے ضرورت ہی سمرکی ہے کہ ہماری صوبائی حکومت ہے اور ہماری وفاقی حکومت ہے سر جوڑ کر بیٹھ کر کم سے کم ایک بہت بڑا شعبہ ہے آپ کا یہ اسازہ اکرام کا پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آپ کے محکمہ تعلیم اور محکمہ پولیس سے وابستہ ہے تو ان کے لیے کچھ اس طرح کی مربوط پولیسی ترتیب دی جائے تاکہ وہ ذہنی سکون اور آسودگی اس کے حامل ہو کر جو ہے وہ ہمارے لیے جہاں ایک طرح لائن آرڈر کی سیٹیویشن بہتر انداز میں منٹین کر سکے وہاں جو ہے وہ ہمارے لیے مستقبل کی ایسی نسل تیار کر سکے جو آگے جا کے پاکستان کی ترقی اور کامرانی کا باعث بن سکے اور بڑا مقام ہے ہمارے دین نے بھی اور ہمارے اخلاقیات نے بھی اور ہمارے خانون میں بھی ایک استاد کا وہ جو مرتبہ ہمارا دین کہتا ہے وہ شاید کسی اور ادیان میں ہمیں نہیں مل سکتا کسی اور مذہب میں اتنی توقیر نہیں مل سکتی ایک استاد کی جو ہم نے دی ہے لیکن یہ صرف کتابوں کی عدت تک رہ گیا ناظرین شاید عملی طور پر ہم اس سے بالکل نواقف ہیں اور جو حال ہم نے اسادزہ اکرام کا کیا ہے یعنی کہ اگر وہ وہی بات ہے کہ جن شعبہ جات کو ضرورت ہے آج ان میں سب سے بڑا قسم پرسی کا شکار جو ہے وہ ہمارے اسادزہ اکرام میں خاص طور پر ہمارے گورمنٹ ٹیچرز نو ڈاؤٹ کہ ان میں تطہیر کی بھی بینتیہ ضرورت ہے ڈیولیپنٹ کی بھی بینتیہ ضرورت ہے لیکن سب سے پہلا کام تو ان کا خیال رکھنا ہے تو آگے آنے والے دنوں میں ہماری اداری شوگی ان تمام طبخات کو ان تمام شعبہ جات کو دیکھنی کی خاص طور پر اسادزہ اکرام پولیس کا جی شعبہ کی ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس سیمپلز موجود ہے این ایچ ای پولیس کو ہم نے بہتر کیا ان کو ان کو ذہنی طور پر آسوزہ کر کے تو ان دونوں اداروں کو بھی اگر ہم ذہنی طور پاس سوزہ کریں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم ایک اچھی نسل دے سکیں گے انہی احساس اکرام کو تفہل آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا ہمیں فیڈبیک زور دیجئے گا اور اگلے ہفتے نئے میمان کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نکہ پان موسیقی